بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راو کمرزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو فقر و فاقہ تنگ دستی بیروزگاری اور معاشی بدحالی بڑی ہی ایمان لیوہ اور ہوش و حواظ کو خراب کردینے والی آزمائشیں ہیں بھوک فاقہ اور بیروزگاری میں مبتلا ہو جانے والے شخص کے لیے اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت بہت مشکل اور صبر آزمہ کام ہے دونت کے فراوانی اور خوشحالی میں داد عائش دینے والوں کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان ایمان شکن مسائب میں گرفتار ہونے والوں پر کیا گزرتی ہے ڈوبنے والے کی دلی کیفیت اور پریشانی کا احساس اس شخص کو کیا ہو سکتا ہے جو دریا کی موجوں سے دور ساحل پر معمون و محفوظ کھڑا ڈوبنے والے کا تماشا دیکھ رہا ہو رزق دینے والی صرف خدا کی ذات ہے روزی میں تنگی اور کشادگی صرف اسی کی قبضے میں ہے وہی ہر ایک کو روزی پہنچا رہا ہے نہ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی محنت جانفشانی اور تدبیر و حکمت سے جتنی روزی چاہیں حاصل کر لیں اور نہ اللہ کے سوا کسی اور کی یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو روزی دے سکے یا آپ سے آپ کی روزی روک سکے رزقی کمپنیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور وہی جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے ہر جاندار کی روزی اس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے جیسا کہ سورہ حود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ ہی نے اپنے ذمہ لی ہے لیکن دوستو اگر کسی وقت آپ تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں واشی بدحالی کا شکار ہو جائیں یا آپ کی لگی روزی کوئی چھین لے تو اس سے ہراسہ ہونے کی کیا گنجائش رزق کسی انسان کے قبضے میں تو ہے نہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں محنت کے ذریعے سے روزی کمانے کا ذریعہ بتا دیا ہے سو دوستو آج کل کے اس پریشانی کے دور میں جتنے لوگ بے روزگار ہیں یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی اور بے روزگاری دور ہو جائے گی سو یہ وظیفہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو کسی بھی انسان کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں کہ وہ اپنی غربت سے تنگا کر غلط ذرائع اختیار کرے کسی انسان کا حق مارے ظلم و زیادتیاں کرے تنگی اور کشادگی کا دارومدار آپ کی تدبیر محنت اور کوشش پر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہے آدمی جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ اپنے فکر و عمل کا ضرور جائزہ لے بعض اوقات کسی معاملے میں دین کی صحیح تعلیمات سے ناواقفیت اور صحیح تصور سے لاعلمی کے نتیجے میں بھی آدمی غلط روش اختیار کر لیتا ہے اور خامخواہ ایک مصیبت میں گرفتار ہو کر دنیاوی پریشانی بھی مول لے لیتا ہے اور دینی خسارے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت ملک میں معاشی بدحالی کا دور دورہ ہے غربت بڑھتی جا رہی ہے ہر لمحہ شہریوں کو آزمائش کا سامنا ہے بے روزگاری نے جرم کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے سب لوگ رزق کی تنگی سے تنگ آ گئے ہیں اور ظلم و زیادتیاں کرتے پھرتے نظر آ رہے ہیں لوٹ مار چوری ڈکیٹیوں میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اس کے سب سے بڑی وجہ ہماری قیمتی سنمایہ نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں بڑی تعداد میں نوجوان لڑکوں کے پاس جگریاں تو موجود ہیں مگر اس کے باوجود روزگار نہیں ہے اور یہی بے روزگاری ان کو مجرم بنا رہی ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اب طرح طرح کے حربے استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دوستو اللہ تعالی نے انسان کو رزق دینے کا بھی ایک سائیکل رکھا ہے جیسے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی ناف کے ذریعے سے اللہ تعالی اسے رزق پہنچاتا ہے اور جب دنیا میں آتا ہے تو دنیاوی طریقے سے جو ایک سائیکل ہے اس طریقے سے اسے رزق پہنچتا ہے جیسے اگر ایک بارہ سال کا بچہ یہ زد کرنے لگے کہ میں نے اسی طرح سے خوراک لینی ہے جس طرح سے میں ماں کے پیٹ میں لیتا تھا تو یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے اللہ تعالی کے بنائے ہوئے مراحل ہیں کہ کس کو کب کہاں اور کیسے رزق دینا ہے یہ تو میرے اللہ تعالی کے فیصلے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں محنت کرنے کی تلقین کی ہے اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کی زمین میں پھیل جاؤ رزق تلاش کرو تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو روزی نہیں ملے گی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے مشکتیں بھی اٹھانی پڑے گی اس کے لیے آپ کو گرمی اور سردی کے موسم میں بھی محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو اپنے وطن سے دور بھی جانا ہوگا اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا ہوگا آج ہر بندہ پریشان ہے بے چین ہے اور یوں ہر لمحہ اداس بھی ہے ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے غور کیجئے کہ صبح سے شام تک ہم کیا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کیسے گزارتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ کیسے اور کتنے ادا کرتے ہیں روزی اور روزگار اور دکھاوے میں کیسے ہیں لوگوں سے تعلقات اور رویے پھر جائزہ لے کہ ہم خود لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں اگر اپنے ضمیر سے پوچھا جائے تو واقعی احساس ہوگا اور ہر لمحہ اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ رب مہربان ہی نہیں ہم پر نگے بان بھی ہے تو واقعی ہم اپنے آپ کو کسور وار پائیں گے ہم کب اٹھتے ہیں کتنا گھر والوں کا ہاتھ بٹھاتے ہیں فجر کی نماز دلاوت اذکار اور اس سے پہلے جاگتے اور جائے نماز پر آنے سے پہلے ہمارا رویہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے پیاروں محبت سے دعاوں کے ساتھ ایک دوسرے کو جگانے سے لے کر مسجد لے جانے یا گھر ہی میں نماز پڑھنے کے بعد دیگر معاملات میں اہل خانہ کے ساتھ کیسے تعاون کر کے مثال قائم کرتے ہیں یا اس کا اُلٹ کرتے ہیں ہر آنے والا دن زندگی کا خالی نیا صفحہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے ایک رحمت سے کم نہیں اسے ہم کیسے شروع کرتے ہیں کیسے تمام دن میں بھرتے ہیں اس کا ہمیں پورا صحیح ادراک ہونا چاہیے ہماری نیک نیتی ہی ہمارے ہر کام کو آسان اور خوشگوار بنا دیتی ہے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی تعاون اور محبت کا احساس زندگی کو چار چاند لگا جاتا ہے خوشیاں جگ مگانے لگتی ہیں یہ پول جیسے بچے بڑے جب ایک دوسرے کی طرف محبت اور خلو سے ایک دوسرے کے کاموں کو آسان بنانے میں لگے ہوتے ہیں تو وہ حسین ماحول جنم لیتا ہے جو زندگی کو ہر لمحہ مسرور تبانہ اور پرسکون بناتا رہتا ہے دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر تک اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا تو گویا ایسا کر کے ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری محنت اور محبت دونوں سے جی چورا کر بے برکتی کا شکار ہو گئے نہ ہمارے پیسے میں برکت ہے نہ وقت میں نہ خوشیوں میں ہم اپنے ہی سے ہر وقت ناراض اور اکڑے ہوئے ہیں رزق تو بڑے وسیع مانے رکھتا ہے جس کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے پس ہمیں یقین ہونا چاہیے اس کے رازق ہونے کا مہربان اور قدردان ہونے کا البتہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کہ آپ کی روح کو سکون ملے گا دل کو قرار ملے گا اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو سمجھ لو کہ بیڑا پار ہو گیا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر سکتی ہے کوشش تو ہر انسان کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی دعا ہو جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دے تو دوستو آج کے ویڈیو میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رزق کی تنگی کے حوالے سے ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے تو دوستو اس وقت جو ویڈیو میں آپ کو دعا لکھی نظر آ رہی ہے اس دعا کو پڑھئے اور اللہ تعالیٰ کہ حضور سربسجود ہو کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگی کو دور کر دے اور آپ کی رزق میں برکت ڈال دے اسی طرح دوستو اور بھی بہت ساری قرآن پاک کی صورتیں آیات ہیں بہت سارے ذکر اذکار ہیں کہ جن کے ذریعے سے رزق کی تنگی کو دور کیا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ ایک وظیفہ آپ کو اور بھی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام یا معیزو گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور یہ آپ نے روزانہ نماز عشاء کے بعد کرنا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وحاب تو آپ نے اس کا ورد کرنا ہے چودہ مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور یہ وظیفہ بھی آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے انشاءاللہ رزق میں فراغت اور برکت ہوگی یہ جو دونوں وظیفے بتائیں ہیں یا معیزو اور یا وحاب ان دونوں کو بھی کر سکتی ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی اگر آپ ایک کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ محنت آپ نے ضرور کرنی ہے اور محنت کرتے وقت آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ رزق حلال کے خاطر آپ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے تاکہ آپ کی روزی میں بھی برکت ہو آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آپ کی عبدی زندگی بھی سنور جائے یعنی آخرت کی زندگی بھی آپ کی سنور جائے دین و دنیا دونوں سنور جائیں گی اگر حلال روزی کمائی اگر خدا نہ خواستہ حرام کا کوئی ایک انصر بھی ہوا تو نہ دنیا سنورے گی اور نہ آخرت سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے ہماری رزق کی تنگی کو دور فرمائے ہماری بے روزگاری کی مشکلات کو دور کر دے اور ہمیں سو دوستو آپ سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی آمان اللہ